بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز ویلکم ٹو ایسی ٹو کوپ آج میں آپ کو سکھانے باری ہوں کھٹی ڈال کی ریسی پی کھٹی ڈال بنانے کیلئے میں نے لے لی ہے موم مسور کی ڈال اسے میں نے آدھے گھنٹے پھیکو کے رکھ دیا ہے اس کے علاوہ میں نے لیا ہے دو چھوٹے سائز کی پیاس اس کو میں نے گرینڈ کر لیا لیسنٹرکر پیسٹ، ہری مرچیں، ٹیمارٹر نمک، ہلڈی، پیسٹی وی مرچ کوٹی وی مرچ ایک ایک چمچ لیا ہے میں نے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے لے سکتے ہیں سب سے ویدے ایک پتیلی میں ملوں گی آئل آئل کو ہم تھوڑا گرم کر لیں گے ایک بڑا چمچ ہونے آئل کا لیا ہے اب میں اس میں پیسٹی ہوئی پیاس اور لیسنٹرکر پیسٹ چامل کر دوں گی اور اسے اچھے طریقے سے پکاؤں گی جب پیاس ہماری پکنیں رگے اور اس کا کچھا پن دور ہو جائے گا تو اب میں اس میں شامل کر دوں گی اچھے طریقے سے پکائیں گی دیکھیں ہماری پیاس پکنیں لگی ہے اب میں اس میں مسالی شامل کر دوں گی نمک پیسٹی وی مرچ کوٹی وی مرچ ہلڈی مسالوں کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے تاکہ مسالوں کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے اب میں اس میں ٹیمارٹر اور ہری مرچوں کو شامل کر دوں گی جب تک ٹیمارٹر اور ہری مرچ ہماری پکن رہی ہیں جب تک آپ میرے چینل کو پیس سسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور میڈی رسی پی کو شیئر کریں ٹیمارٹر ہمارے بھوننے لگے ہیں یقیناً آپ نے میرے چینل کو سسکرائب بھی کر دیا ہوگا اچھے طریقے سے ٹیمارٹر کو ہم میچ کر دیں گے تاکہ وہ موٹے موٹے نظر نہ آئے اب میں اس میں ڈال شامل کر دوں گی وہ مسال کی ڈال لی ہے میں نے ڈال شامل کرنے کے بعد میں اس میں پانی ڈال دوں گی اور سلو آنچ پہ میں اس کو پکاؤں گی تاکہ ڈال ہماری اچھے طریقے سے گھل جائے رک کر میں نے رکھ دیا ہے بلکہ سلو آنچ پہ آدھے سے آدھے کھنٹے کی نہیں ہے آدھے کھنٹے بعد دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ڈال جو ہے وہ گل گئی ہے اچھی طریقے سے پانی اس کا خوشک ہونے لگا ہے میں اس کی اب خوٹائی کروں گی ڈال کو بہت اچھی طریقے سے ہم خوٹ لیں گے اچھے طریقے سے یہ ڈال جو ہے ہماری خوٹ گئی ہے اب ہم بھاگار تیار کریں گے ڈال کا بھاگار کیلئے میں نے اس میں دی ہے جسن اس سے پہلے میں اس میں لیمون شامل کروں گی میں نے ایک بڑے سائز کا لیمون دیا ہے آپ چاہیں تو کسی ہوئی املی پیملی کا پلپ جو ہوتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے نیوو ایٹ کیا ہے بھاگار کیلئے میں نے اوائل لے لیا ہے دو بڑے چمچ اوائل کرم ہو جانے پہ میں اس میں لیسن کی جویش شامل کروں گی میں اس میں باری باری چاپ کر لیا ہے لیسن کو لیسن کو ہم اچھے سے کڑ کر آئیں گے ڈال میں میں ہر ادھنیا ایٹ کر دوں گی اسی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے ڈال میں لیسن ہمارا براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے اب میں اس میں گول مرچیں ہری مرچیں اور زیرہ شامل کر دوں گی اچھا سا گولڈن براؤن کر لینا ہے ہمیں لسن کو اور زیرے کو اب میں اسے بھگایا دوں گی ڈال کا چولہ میں نے بند کر دیا ہے یہ بھی برز دیکھ سکتے ہیں اتنی خوبصورت سے کلر کی ہماری ڈال تیار ہو گئی ہے بہت تیسٹری بنی ہے کھٹی ڈال کی بہت ایزی سی ریسیپی ہے بہت ڈیفرنٹ ہے ضرور ڈرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی میرے چینل کو پلیز سسکرائب کریں لائک کریں ملتے ہیں ایک اور ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ